موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نیم مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویک سیجیٹریس والوں کے لیے کیسا گزرے گا 22 مارٹ سے لے کے 28 مارٹ 2021 تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک سیجیٹریس والوں کے لیے کیسا گزرے گا ان کے کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں ان کو اتیاد برتنی ہے اور جن کو اپنی ڈیٹر برتنی پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹریس تو نہیں کیا آپ کا برج کوہس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف فی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سیجیٹریس ہیں اور آپ کا برج بھی کوہس ہے اسے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو اسٹرائب نہیں کیا چینل کو اسٹرائب کرنے ساتھ بھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ویڈیو کو شیئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حنصلہ بزائی ہو سکیں سیجیٹریس والوں کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں مریق ہے اور ان کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ان کا حاکم سارا جوپٹر بھی ہے اور سیٹن بھی ہے اس ویڈ کے اندر سیجیٹریس والوں کے کافی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی کافی معاملات ان کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ ویڈ سیجیٹریس نہیں ہیں تو آپ کے معاملات میں یقینی چینجنگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ مضبط چینجنگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لئے کہ اس ویڈ کے شروع میں ہی بائیس مارچ دو ہزار اکیس کو مریق نے ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے سیٹن کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے سیٹن اس وقت آپ کے ذائچے کے ٹیڈ آوس میں ہے اور مریق اس وقت آپ کے ذائچے کے سیونت آوس میں ہے یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کے ریلیشنز کے معاملات اور آپ کے شرابتی معاملات میں خاصی بہتری آنا شروع ہو جائے گی ان معاملات میں آپ کو بہت زیادہ بہتر فیل ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کسی خفیہ ایجنسی میں بھی کام کر رہے ہیں فوج پولیس میں ہیں انجینئر ہیں سرجن ہیں اور ہسپتال میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے معاملات میں خاصی بہتری آنا شروع ہو جائے گی وہ معاملات بھی اب آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز ضرور بتاؤں گا اس وقت کے اندر مریق نے بھی بیڈ نظر بھی بنانی ہے راز کے ساتھ بھی بنانی ہے اور مرکری کے ساتھ بھی بیڈ نظر بننی ہے اور مرکری نے اس وقت کے اندر حبوت میں بھی جانا ہے جو آپ کے فور تھاوس میں ہے اگر آپ کسی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے جلد باز نہیں ہے جذباتی نہیں ہے اور اگر آپ اپنے گھسے کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تو یہ ویک میں پھر آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں گے اس ویک میں پھر بہت سے معاملات آپ کے سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے معاملات کس وقت خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ نے گھسہ کر لیا اور ایک دم اگلے کے سوال کا جواب دے لیا جس طرح کسی نے اگر سوال کیا اور آپ نے بھی گھسے میں اسی طریقے سے جواب دے دیا تو پھر آپ بھاری نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے سیمن راس ہے اور آپ کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں کیتو ہے مطلب کہ راہو اور کیتو ہمیشہ اپوزیٹ ہی چلتے ہیں یہاں پر اگر مریق کی راس کے ساتھ اگر بری نظر بنوائی ہے تو کیتو کے ساتھ بھی بری نظر بنوائی ہے صرف اور صرف اس بری نظر سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں اور کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں جو کام کر رہے ہیں خموشی سے کرتے رہیں کول مائنڈڈ ہو کے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ریزلٹ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ سجیٹیریس والوں کے اس وقت کے اندر گھریلو معاملات میں بھی وقتی طور پر خرابی آ سکتی ہے لیکن ان سجیٹیریس والوں کے گھریلو معاملات میں خرابی آئے گی جنہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کیے اگر آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تو پھر آپ کے معاملات میں خرابی نہیں آنے والی اس لیے کہ مریق اور سٹن کی ایک اچھی نظر بن رہی ہے یہ ایک اچھی نظر بننے کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی بڑے ہیں ان سے ضرور صلاح مشواہ کریں اور بڑوں کی بات پر آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اس لیے کہ جو زہول کا تعلق ہے وہ بڑے لوگوں سے ہے بڑے لوگوں سے ہے اور سمجھدار لوگوں سے اس کا تعلق ہے اگر کوئی آپ کو کوئی رائے دے رہا ہے اس کی بات سننے چیک کریں آپ اپنی اور اس کی بات سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں اس لیے کہ یہاں پر زہول اور مریق کی تو نظر مکمل ہو رہی ہے اور آگے جا کے مریق اور جوپٹر کی بھی نظر مکمل ہو گی اور اس ویک میں وہ نظر بننا بھی شروع ہو جائے گی جوپٹر اور مریق کی وہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کے شراکتی معاملات میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو سیجیٹیریس والے غیر شادی شدہ پراد ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو ان کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں آپ کے ذائچے کے سیونتھ ہاؤس میں مریق تو ہے لیکن اس وقت آپ کے ذائچے کے فائیف ہاؤس میں سورج ہے اور وینس ہے یہاں پر آپ کے جو پانچ میں گھر میں ہی سورج اور زہرہ نے قرآن کرنا ہے یہ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کے شادی کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اگر آپ مگنی کرنا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ بھی اب آپ کے حق میں ہوتا وہ نظر آئے گا حالانکہ جو وینس ہے وہ اپنے سے سیونتھ ہاؤس میں ہے وہ کوئی اتنی پاور میں نہیں ہوتا جو بھی ستارہ اپنے سے ساتھ میں گھر میں ہو لیکن یہاں پر سورج نے ایک سپورٹ دیوی ہے سورج نے ایک بہت زیادہ اچھی سپورٹ دیوی ہے زہرہ کو تو یہ سپورٹ ملنے کی وجہ سے آپ کی شادی کے معاملات میں امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کہیں انامی سکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھرپور حصہ لیں آپ کے وہ معاملات بھی حل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں ان معاملات میں بھی آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس ویک کے اندر مون نے بھی ایک اچھی نظر بنانی ہے سورج کے ساتھ بھی بنانی ہے اور زہرہ کے ساتھ بھی یہ نظر بنانی ہے جب مون آپ کے نائند ہاؤس میں ہوگا یہ آپ کے فائی ہاؤس کو بہت اچھی نظر سے دیکھے گا یہ نظر سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کے لکھ کے معاملات آپ کے برونے ملک کے اعلیٰ تعلیم کے اور قانونی معاملات میں اب آپ کے حق میں ہونا صرف آپ کے سامنے دوبارہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ اس ویک میں صرف غصہ نہ کریں اور جو بھی کام کر رہے ہیں ایک دفعہ وہ کام کرتے ہوئے ضرور دوبارہ دیکھیں کہ یہ کام مجھے اس ٹائم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ اگر سٹیپ اٹھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اس ویک کے اندر آپ گواری موٹر سیکل چلاتے ہوئے بھی اتیاد کریے گا پیدل چلتے ہوئے بھی اتیاد کریے گا ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سر پر چوٹ بھی لگ سکتی ہے جو سیجیٹریس والے سالوں سال سے پرشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی زائچہ بنوائیں پدائشی زائچہ بننے کے بعد جو بھی آپ کی ریمیڈیس بنتی ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بھی حالاتوں میں بہتری آنا چروع ہو جائے گی جو سیجیٹریس والے اپنا پدائشی زائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھاوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی زائچہ بنوانا چاہتے ہیں پدائشی زائچہ کی تھوڑی بہفیز تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رین میں ہی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے آدھ رکھئے گا اللہ حافظ